گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین سلسلہ ہے نغماتے رضا شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہت کچھ بتا رہی ہو آج بہت خوشی ہے خوشی کیوں ہے کہ آج نغماتے رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینہ والے مصطفیٰ میراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے جی ہاں آج قصیدہ میراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی سنیں گے بھی جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشار مدنی چنل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے آج آلہ حضرت کی شاعری کا وہ شہکار سننے جا رہے ہیں یقیناً تیار ہو جائیے دل جھومتے جائیں گے اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی اور آلہ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں میراج کا سفر بڑا مبارک سفر بڑا نورانی سفر شاعر لکھتے ہیں نا ارش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج کہ تُو جانے کہاں تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا ایک نئی جگہ ہے ایک نیا انداز ہے اور میں آج اکیلہ ایک نادخواں کے ساتھ رہی آج الحمدللہ چار چار بڑے پیارے سناخان رسول میرے ساتھ ہیں نکاب الٹے وہ مہر انور جلال رخصار گرمیوں پر فلک کو حیبت سے تپ چڑی تھی تپکتے انجم کے آبلے تھے یہ آبلوں کی بات بھی ہے کسی تپ چڑھنے کی بات بھی ہے نکاب الٹنے کی بات بھی ہے بڑی یو سمجھے کہ خوبصورت باتیں ہیں مگر یہ کس موضوع سے متعلق ہیں پہلے کچھ مشکل الفاظ کی معنی سمجھ لیں یہ آل حضرت فرماتے ہیں کہ نکاب سے مراد پردہ مہر سے مراد سورج جلال رخصار گالوں کا روب حیبت سے مراد دب دبا تپ سے مراد بخار اچھا تپکنا تپکتا گرم ہونا آبلے سے مراد چھالے اللہ غنی یہ کس بات کا تذکرہ ہے امام عشق و محبت اس انتیسوے شعر میں فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانِ نبوت و رسالت کے آفتابِ عالم ہیں جب پیارے آقا نے رخِ انور سے پردہ اٹھایا یاد رہے وہ ستر ہزار پردوں میں سے ایک پردہ ہے تو آپ کے چہرہ یک دس کے جلال کی گرمی سے آسمان کو بخار چڑ گیا اور ستاروں نے ستاریں جو تھے ان کے بیچاروں کے جسموں پر چھالے پڑ گئے جس سے پانی یعنی روشنی اور نور رسنے لگا یعنی میرے آقا نے جب رخِ انور اٹھایا تو اب کسی کے اندر تاب نہ تھی اس جلوے کو دیکھنے کی اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اگلی بات آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ جو شش نور کا اثر تھا کہ آبِ گوہر کمر کمر تھا صفائے راہ سے پسل پسل کر ستارے قدموں پر لوٹتے تھے جب ہم مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں یہاں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ آبِ گوہر موتیوں کا پانی صفائے سے مراد صفائی چمک اب یہاں آلہ حضرت امام علیہ السنت اس شیر کے اندر یہ ارشاد فرمارے کہ آپ کی نورانیت میں جب جوش پیدا ہوا تو موتی پگلنے لگے اور ان کی پشت تک پانی چڑ گیا اور راستوں کو اس قدر تجلی اور مصفہ کیا گیا مجلہ اور مصفہ کیا گیا صاف کیا گیا کہ ستارے پسل پسل کر نبی پاک علیہ السلام کی قدموں پر گرنے لگے اور مبارک قدموں کا بوسہ لینے لگے کیا خوبصورت تخیلِ آلہ حضرت کا اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آلہ حضرت آگے لکھتے ہیں بڑھا یہ لہرہ کے بحرِ وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کسرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے اللہ ہو غنی ذرا اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں فرماتے ہیں لہرانا حرکت کرنا جھومنا بحرِ وحدت توحید کا سمندر ریگ سے مراد یہاں ریت ہے زل سے مراد سایا ہے کچھ اس شیر کا معنی سمجھتے ہیں کہ امام عشق و محبت آلہ حضرت اس اکتیسویں شیر میں فرماتے ہیں کہ وحدت کا سمندر پورے جوش کے ساتھ جب آگے بڑھا تو اب ریت یعنی عالم امکان کے تمام ذرے فنا ہو گئے یہ آسمان کے ٹیلوں کی کیا بات کرتے ہو اس وقت تو عرش و کرسی بھی دو بلبلے دکھائی دے رہے تھے اس سفر کی بات جب قرآن کرتا ہے تو کس انداز میں کرتا ہے اب یہ جب سفر شروع ہو رہا ہے تو عرش و کرسی جو ہے اب یہ بلبلے کی مانند ہیں اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اگلے شیر میں امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمی رسالت کیا فرماتے ہیں وہ زل رحمت وہ رک کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے واقعی کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے اس کو کچھ مانا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں زربفت سے براد اودی اطلس یعنی امدہ ریشمی کپڑے تھان کپڑے کا جو گٹھا جو تھان ہوتا ہے اور یہاں عالی عدرت کس تھان کی بات کر رہے ہیں امام اے الیسولد شیر کی شرعہ میں لکھتے ہیں کویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ادھر رحمت الہی کا سایہ ہے ادھر ود دوہا کی تجلیاں ہیں ایسا منظر بن گیا کہ ستارے بھی مو چھپانے لگے امدہ قسم کے ریشمی کپڑوں کے تھانوں کے تھان بطور فرش بچھا دیئے گئے یعنی ظل رحمت اور رخ کے جلووں سے دھوپ اور چھاؤں کسی کیفیت بن گئی کہ کہیں چمک و دمک تیز کہیں ہلکی اور کہیں بالکل مدھم اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اللہ عز و عزل کے قرب کا ایک خصوصی نظارہ فرمایا یہ تخیلات ہیں آلہ حضرت کے اب ذرا یہ چاروں اشار ایک بار پھر سنیے پھر ہم اس کو انشاءاللہ طرز میں سنیں گے آلہ حضرت لکھتے ہیں نکاب الٹے وہ بہر انور جلال رخصار گرمیوں پر فلک کو حیبت سے تپ چڑی تھی تپکت انجم کے آب لے تھے یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا صفائے راہ سے پسل پسل کر ستارے قدموں پر لوٹتے تھے بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کسرت فلک کے ٹینوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے وہ ذل رحمت اور رک کے جلوے کہ تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے سنہری زربفت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے نکاب اُلٹے وہ مہرِ ارور نکاب اُلٹے وہ مہرِ ارور جلالِ رخ سا بے گرمیوں پر پھلک کو حیبت سے تب چھڑی تھی پھلک کو حیبت سے تب چھڑی تھی تب وقتِ ارجم کے عبلے تھے یہ جو شیشِ نوری کا اثر تھا یہ جو شیشِ نوری کا اثر تھا کہ آبِ گوھر کمر کمر تھا صفاءِ راہ سے بھیسل بھیسل کر صفاءِ راہ سے بھیسل بھیسل کر ستارِ قدموں پہ لوٹتے تھے بڑا یہ لہرہ کے بحرِ وحدت بڑا یہ لہرہ کے بحرِ وحدت کہ دھل گیا نا میرے گے کسرت پھلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت پھلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بل بولے تھے وہ ذلِ را عیمت وہ رخ کے جلوے ہیں وہ ذلِ را عیمت وہ رخ کے جلوے ہیں یہ تارے چھپتے نہ کھلے پاتے سونے ری زربت اوندی ادلس سونے ری زربت اوندی اصلس یہ تھا ہم سب دو پچھاؤں کے تھے سلیلہ علیہ کیا رسول اللہ سلیلہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ ہے چار سوئے شہرہ میراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شہرہ میراج مصطفیٰ ہے میراج مصطفیٰ ہے میراج مصطفیٰ ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغماتیں رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد حتم وامل قار ہے